ایمان فرقاتم آیا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باؤد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَاصَّحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ ایک روایت میں ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافلِ ذکر کے پاس گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوش خبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلالہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتہ وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ مجھے ایک بغداد کے شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ علی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بسرا جانے کا میں نے ارادہ کیا چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں بیٹھوں اور منزل کے جانب روانہ ہو جاؤں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا کہ اس کشتی کو ہم نے ریزر کیا ہے ہم نے اس کو بک کر لیا ہے ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے اس میں لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤں کنیز نے جب یہ بات سنی تو اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو کیوں منا کرتے ہیں بٹھا لو اس کو اپنے ساتھ چنانچہ اس کنیز کے مالک نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی اپنی منزل کے جانب روانہ ہو گئی سمندر کا سفر شروع ہو گیا موسم بڑا خوشگوار تھا میں ان دونوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ دونوں خوشگپیوں میں مصروف تھے پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا دسترخان بچھا دیا گیا جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے بھی آواز لگائی کہ اے مسکین تم بھی آجاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ چنانچہ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا کیونکہ میں یہ بھوک بہت لگی تھی وہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں جب کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا کہ ہمیں شراب پلاؤ کنیز نے فوراں شراب کا جام پیش کیا وہ شخص شراب پینے لگا اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ میں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے میں تیرا مہمان ہوں تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہے وہ شراب میں ارگز نہیں پیوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تمہاری مرضی جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا تو اپنی کنیز سے کہنے لگا کہ سارنگی یعنی باجہ لاؤ اور ہمیں گانا سناو وہ گانا گانی لگی اور مالک اس کو سن کے ادھر ادھر جھومنے لگا کافی دیر تک یہ اس طرح کی بدمستیاں کرنے لگے میں رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا جب کافی دیر ہو گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا میری طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ کیا اس سے اچھا گانا کبھی سنائے دیکھو کتنے پیارے انداز سے اس نے گانا گایا ہے کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو میں نے کہا میں آپ کو ایک ایسا کلام سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ نہیں ہے اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا اس سے بہتر بھی کوئی کلام ہے میں نے کہا ہاں اس سے بہت امدہ کلام ہے وہ اس نے کہا کہ تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناو ذرا ہم بھی سنے کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سورة تکویر کی تلاوہ شروع کی اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومٌ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُّیِّرَتْ ترجمہِ کنزل ایمان جب دھوپ لپیٹی جائے جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں شخص کہتا ہے کہ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس نشے میں مدہوش شخص کی کیفیت تبدیل ہو رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بڑی توجہ اور آجزی کے ساتھ وہ اللہ کا کلام سنتا رہا ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے کلام کی تجلی سے اس کا سیاہ دل منور ہو چکا تھا یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو رہا تھا اب اسے عشقِ حقیقی کی لذت کی آشنائی ہوتی چلی جا رہی تھی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیتِ مبارکہ پر پہنچا وَإِذَا الصُحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامعِ عامال کھولے جائیں تو اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لئے آزاد کیا پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برطن توڑ ڈالے شراب کو سمندر میں انڈیل دیا سارنگی باجہ آلاتِ لہو و لعیب سب توڑ ڈالے بڑے معدبانہ انداز سے وہ شخص کے قریب آیا سینے سے لگ کر ہچکیاں باندھ کر رونے لگا اور پوچھنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناہگار ہوں ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرمالے گا میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تو توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا تم توبہ کرو وہ ضرور توبہ قبول کرے گا اس شخص نے میرے سامنے ثابتہ گناہوں سے توبہ کی رو رکھ کر معافی مانتا رہا پھر ہم بسرا پہنچے دونوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی چالیس سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے چالیس سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہوا مجھے اس کا بہت غم ہوا ایک رات میں نے خواب دیکھا اور اسے دیکھا اور پوچھا اے میرے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تیرا ٹھکانہ کیا ہوا اس نے بڑی دل ربا اور شیری آواز میں جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد میرے رو نے مجھے جنت میں بھیج دیا میں نے پوچھا میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی اس نے جواب دیا جب تم نے یہ آیت سنائی تھی وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ آمال کھولے جائیں تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آیا اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کی گئی تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنلن کے ناظرین یہ اللہ کے نیک بندوں کی جو رفاقت ہے نا قرب جو ان کی دوستی جو ان کے ساتھ جو گیترنگ ہوتی ہے یہ بہت سوں کے دلوں میں بڑا حیرت انگیز تبدیلی لاتی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ جناب میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا میں نمازی بننا چاہتا ہوں نمازی بن نہیں پاتا میں فلمیں اور ڈراموں اور برے اس انداز کی زندگی سے بیزار ہوں میں دور ہونا چاہتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ گوھر کریں کہ آپ نے نمازی بننے کا ارادہ تو کیا ہے کیا نمازیوں سے دوستی بھی کیے آپ نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا جو گناہوں سے بچتے ہیں یعنی آج کا ماحول کیسا ہے کہ اگر کوئی موڈرن نوجوان نمازی بن جائے اور وہ مثال دوستوں میں بیٹھتا ہے لیکن ساتھ ہی ازان ہوتے ہی مسجد کا رکھ کرتا ہے تو کہو لو ملہ چلا نماز کے لئے یہ حوصلہ افضائی کرنے والے یا حوصلہ شکلی کرنے والے ہم کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہم اگر مثال کسی ادارے سے وابستہ ہیں اور ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ رشوت کا لیندین یہ میری اور میری نسلوں کو برباد کر دے گا مجھے یہ حرام روزی سے بچنا ہے اب یہ بچنے کا ذہن بنا کر میں اپنے دفتر میں اگر یہ اس انداز کو اختیار کرتا ہوں تو جو میرے کلیک سے جو میرے ساتھ ہیں کیا وہ میری حوصلہ افضائی کریں گے تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو نجات نیک لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی میں ہیں اس نیک شخص سے اس گناہگار نے اللہ کی رضا کے لئے دوستی کر لی اس کی برکت کیا ملی کہ زندگی بھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا نمازوں کی طرف مائل ہو گیا عبادت کی طرف مائل ہو گیا تلاوت کی طرف مائل ہو گیا نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو گیا یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی سوچا تو صحیح نا کیا زندگی میں گزاروں کیا میں اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہ کروں میں زندگی گزار رہا ہوں نہ جانے میں نے کیسے کیسے انداز اختیار کیے یعنی بعض ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ بلکل میں صحیح بات بتاؤں کہ وہ گناہوں کے اڈے قائم کر رہے ہیں مشورہ دیتے ہیں یعنی آپ ان میں سوچیں غور کریں کیسا ہمارا حال ہے کسی کو سینما گھر بنانا ہے مجھ سے مشورہ کر رہا کر آپ سوچیں یہ سینما گھر جو بنائے گا یہ سینما میں روزانہ سکڑوں افراد آ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کریں گے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا بازار یہ گرم ہوگا اور اس کو قائم کرنے کے لئے مشورہ کون دے رہا ہے میں دے رہا ہوں میرے لئے کتنا بڑا گناہ جاریہ ہے بسوں میں جناب وہ میوزک کا اعتبام کرنا ہے جناب بسوں میں جناب وہ LCD دکھانی ہے اب میں مشورہ دے رہا ہوں کسی کو اپنے جاننے والے کو کیا فلا فلا ساؤنڈ فلا فلا کمپنی کا آپ جنہیں LCD لگا ہو اس میں تصویر بڑی شار پاتی ہے اس میں آواز بڑی زبردست ہے اب آپ کا نہ لینا نہ دینا ایک روپے کا کمیشن نہیں ہے مگر آپ سوچے غور کریں کہ آپ مشورہ کسی اس کا دے رہے ہیں آپ کسی اس کا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک حرام اور ناجائز کام جہنم میں لے جانے والا کام کرنے لگا ہے اور آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ لگا لیں آپ کو بڑا اس سے ریزلٹ بہت اچھا ملے گا یہ ریزلٹ کسی اس کا لے رہا ہے جہنم سے جانے کا ریزلٹ لے رہا ہے دینے والا کون ہے دینے والا میں ہوں اب آپ بتائیں کہ میرے نام آئے عمال میں خامہ خامہ ایسا مدد گناہ جاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو غور کریں کئی ایسے دنیاوی معاملات میں موقع ملتا ہے میاں بیوی کا رشتہ آپ اس میں کسی بات تا اختلاف ہو گیا ہے اختلاف ہو گیا ہے بعض تو والدین ہی اتنے نادان ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ توڑنے میں آگے بڑھ جاتے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گا تو اپنی بیٹی کو گھر میں روک لیں گے وہ تین بچوں کا کیا بنے گا آپ زندہ ہیں آپ کہیں گے جناب میری بیٹی میرے گھر میں بڑے سک چین سے رہ گی تو آپ کتنے دن زندہ رہیں گے آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کے بیٹے اپنی بہن کے بچوں کو سمالیں گے آپ کیوں اس کا گھر آپ برباد کر رہے ہیں اور بعض ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو چاہیں تو رشتہ جوڑ سکتے ہیں مگر رشتہ جوڑنے کا ذہن نہیں بنتا ہے اور اسی طرح دوستوں میں بھی ہم دوستوں میں بھی دیکھیں کہ میں اپنے دوستوں میں نیکی کی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں یہ میرا انداز کچھ اور ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ دنیا رنگ و نسل مختلف قسم کی تہذیبوں طبقات میں بٹی ہوئی ہے ہر طبقہ ہر تہذیب ہر رنگ و نسل کا شخص خود کو معاشرے کا بہترین فرد سمجھتا ہے اپنی برطری کا راگ علاپتہ ہے مگر یہ یاد رکھئے کہ بہترین معاشرہ ایک اچھا ماحول وہ ہیں جس کی بنیاد خوف خدا پر ہو جس کی بنیاد تقوی پر ہو جس کی بنیاد نیکی اور پرہزگاری پر قائم ہو جس میں لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لگتے ہوں جس سے تعلق رکھنے والے افراد اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہوں اور یہ وہ ایسے بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے تو یقیناً اقل مند وہی ہے جو ایسے بہترین ماحول کو پہچان کر اس کا حصہ بن جائے اور اسی ماحول کے دیگر افراد کی طرح پاکیزہ زندگی گزارے تو بیارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے اچھا ماحول اپنانے والا نہ صرف خود فائدے میں رہتا ہے بلکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے بڑی پیاری بات کسی نے کہی جو نیک صفت لوگ ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں ان کا انداز ہی دوسرا نرالہ ہوتا ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو درجن ہے نا یہ تیرہ کا ہوتا ہے ویسے درجن بارہ کا ہوتا ہے میں کہتے ہیں کہ جو کرم والے لوگ ہوتے ہیں ان کا درجن تیرہ کا ہوتا ہے یہ دوسروں کو خوش کر کے خوش رہتے ہیں اور اسی میں ہی برکت ہے اور یہی کامیابی کا راز ہے ایسے ہی لوگوں کی صحبت انسان کے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں بڑی پیاری بشارتیں عطا فرمائیں کہ جو لوگ خود نیک ہیں اور نیکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں قیامت کی دن بھی ملیں گی عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کی دن ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا اور آج میرے عرش کے سوا کوئی سایا نہیں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی سے اللہ تعالی کے لئے محبت رکھے اللہ تعالی کے لئے دشمنی رکھے اللہ تعالی کے لئے دے اور اللہ تعالی کے لئے منعا کرے اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں نیک بننا ہے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے اور بڑی پیاری مثال دی کہ شہد کی جو مکھی ہے یہ دیگر عام مکھیوں کی طرح گندگی غلازت والے ماحول سے تعلق رکھنے کے بجائے اچھا ماحول اپنا دی ہے اور وہ چمنستان میں پھلوں اور پھولوں کی صحبت اختیار کرتی ہے اس کے نتیجے میں بے شمار منافع حاصل ہوتے شہد پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اچھے ماحول کی بڑی برکتیں ہیں اچھے ماحول سے وابستہ ہونے والے خود بھی قابل تعریف ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنتے ہیں اور جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جس قدر نفع بخش ہوگا اسی قدر اس کے درجات اور مراتب یہ بلند ہوتے چلے جائیں گے حدیث پاک میں ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوں نفع پہنچائیں فائدہ پہنچائیں کہ کسی طرح بھی میرے ذریعے سے فائدہ ہو کوئی خوش ہو جائیں اس کے بچے خوش ہو جائیں اس کے گھر بار خوش ہو جائیں اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نام کا بھی وہ نہیں ہوتا ہے کہ بس میرے نام کی بڑی شہرت ہو جائے میرا نام بڑا ہونچا ہو جائے نہیں ایسے لوگ دنیا سے جب جاتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچتا تھا اس نے تو اسی طرح سے چپ چاپ لوگوں کی خیر خواہی کی کہ جناب ان کی گھر میں شادیاں ہوں ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ گھر کی شادی ہو گئے اور ان کے سارے معاملات اچھے ہو گئے یہ اوصاف اور اس کے لئے بڑی پیاری مثال مفتی قاسم صاحب کا بیان مدنی چینل پر نشر ہوا بڑی پیاری مثال دی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ایسا وصف ملے گا یعنی اگر کسی کے پاس ایک ہزار روپے ہے اور وہ ایک ہزار میں سے دو سو روپے صدقہ دے رہا ہے دو سو روپے دے دی ہے اس نے اور کسی کے پاس دس لاکھ روپے ہے دس لاکھ روپے میں سے بھی اس نے دو ہزار روپے نہیں دیے کیونکہ اس کا دل ہی نہیں ہے تو کہا کہ اگر یہ اوصاف پیدا کرنے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرج کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے آپ کے دل میں اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں اللہ کی راہ میں خرج کروں آپ عبادت کی طرف جائیں آپ والدین کی خدمت کی طرف جائیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی طرف جائیں یہ سب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح ہی معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں اور بڑی پیاری بات اللہ مجلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبتِ صالح تُرا صالح قُند صحبتِ طالح تُرا طالح قُند اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی تو یہ اچھا جو ہے نا یہ تو ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث میں ہے کہ ان خوشنصیبوں کا اس میں ذکر ہے جو اللہ کی رضا کیلئے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں حدیثِ مبارک کے آخر میں جو بیان ہوا وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اے رب ان میں ایک بندہ بڑا گناہگار تھا فلان جو تھا وہ نیک نہیں تھا بڑا گناہگار تھا وہ ان ذکر کرنے والوں کے قریب سے گزرا تو ان میں بیٹھ گیا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدنصیب نہیں رہتا دیکھا آپ نے نیکوں کی صحبت یہ فائدہ مند ہے کہ اگر کوئی گناہگار بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ رحمتِ علیہ سے محروم نہیں رہتا جب لمحہ بھر اچھی صحبت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا تو وہ خوش نصیب جو سنت ابرے نیک ماحول سے ہمیشہ وابستہ ہو جائے مثلا سنتوں کا مبلغ بن جائے نمازی صرف نمازی نہ بنے بلکہ نمازی بنانے والا بن جائے سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں سنتوں پر عمل کروانے والا بن جائے قرآن پڑھنے والا نہیں دوسروں کو قرآن سکھانے والا بن جائے مسجدیں بنانے والا بن جائے مدرسیں بنانے والا بن جائے دین کی تعلیم کو عام کرنے والا بن جائے اللہ ایسوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے اور مفسر شہیر حکیم العمد مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین و واصلین کی مجلسیں ہیں کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں جیسا کہ دوسری حدیث میں ہیں یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء اکرام کے ذکر کی محفلے یہ فرمان بہت جامعے ہیں جس مجلس میں اللہ کا خوف، حضور کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو وہ مجلس بابرکت ہے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نصیب کرے تو یاد رکھئے کہ یہ مجلسیں ہی اپنانے میں آفیت ہے اور اگر ایسا نہ ہوا ایسا نہ ہوا برے لوگوں کی صحبت ہم نے پائی ہے تو پھر بڑے معاملات خسارے میں ہو جاتے ہیں امیر علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم دوست کسے بنائیں یعنی کیسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کریں کہ تو امیر علیہ السنت نے فرمائے کہ دوست ایسا ہو صحبت ایسی ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے دوست وہ ہوں جس کی باتیں سن کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے دوست وہ ہوں جو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والا ہو دوست وہ ہوں جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تحجد پر بھی لگا دے حوصلہ بڑھائے کہ یار ماشاءاللہ آپ نماز کے لئے آ رہے ہیں تھوڑی اور کوشش کریں پہلی صف میں لے آئی پہلی صف پا رہے ماشاءاللہ تحجد کے فضائل بیان کر دیں عشرہ کو چاش کے فضائل تو اس کی جو صحبت ہوگی وہ آپ کے میرے عامال میں نیکیوں میں اضافہ کرے گی وہ حوصلہ افضائی کرے گا چہرے پر سجیوی داڑی جب داڑی شریف بڑھتی ہے تو بعض ہوتے ہیں جو چڑھاتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جو حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری پیاری سنت آپ کے چہرے پر جگ مگا رہی ہے جگ مگا رہی ہے تو یہ اچھے اچھے الفاظ انسان کو حوصلہ بڑھاتے ہیں تو بہرحال دوست اسے بنانا چاہیے جو آخرت کی بہتری کے لیے ہمارے کام آئے اگر کوئی ایسا دوست مل جائے تو اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے مگر ایسا دوست ملے گا کیونکہ آج کل دوستی کا یہ میار نہیں ہے اگر کوئی دینی بات کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتے تو ملائے جب دیکھو یوں بولتا ہے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے آج کل بدقسمتی سے دوست وہ جو چھٹکلے سنائے گانے سنائے مو پھٹھو ہا ہا کر کے ہستاؤ مزاق مسکری کرنے والا ہو پیسہ بھی خرچ کرنے والا ہو علاقہ ایسا دوست اچھا نہیں ہوتا اچھے دوست کم ضرور ہیں مگر نایاب نہیں مل جاتے دعوت اسلامی الحمدللہ یہ جو ماحول ہے یہ ہمیں ایسے دوستوں کی فراہمی کرتا ہے کہ اس میں رنگ نسل یہ نہیں ہے الحمدللہ ایک بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے کہ آنے والے کو بہت اچھا ویلکم کیا جاتا ہے اور میں تو بہت وقت جب ماحول میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جیسے مثال ہمارے شعبہ جاتے ہیں گنگے بے رہے ہیں اب ان میں وہ یہ معاشرے کا ایسا پساوہ طبقہ ہے لیکن ماشاءاللہ جب یہاں آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مطلب یہ ایک ان کو سکون اور راحت ملتی ہے بڑا خوش ہوتے ہیں ایک اسلامی بھائی سے ملاقعہ تو اسی فیدان مدینہ میں ڈاڑی امامہ جی آپ کہا کہ میں آج ہی جیل سے رہا ہوا ہوں جیل سے رہا ہوا ہے سزا پوری کر کے آئے کہا میں گیا تھا تو بڑا بگڑا ہوا تھا لیکن جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گئے میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور جیل میں ہی میں نے نماز امامت کورس کر لیا ہے بس یہاں آیا ہوں تاکہ یہاں مجلس کو میں ٹیسٹ دوں اور کسی مسجد کا امام بن جاؤں اب بتائیں اچھے کی صحبت نے اچھا بنایا نا اچھے کی صحبت نے اچھا بنایا تو ہم غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں کہ دوست ہمارے کیسے ہیں ہم ایسے دوستوں کو تلاش کریں اور خود بھی ایسے بنیں کہ جو ہمارے ساتھ جو ہم سے تعلق رکھے وہ بھی نفع بخش ہو جائے وہ ہم سے ملے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے ہم بھی علم دین حاصل کریں اسے بھی سکھائیں اس کو بھی بتائیں اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائیں تو یاد رکھئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی چنانچہ فرمایا اچھے اور برے مساحب یعنی دوست کی مثال مشک یعنی کسطوری اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کسطوری خوشبو اٹھانے والا سے خرید ہوگے یا تمہیں اس سے اندہ خوشبو پہنچے گی قریب جانا ہے جو اٹھر فروش کی مارکیٹ میں جائے تو ظاہر ہے وہ نہ بھی خریدے مارکیٹ میں جانا ہی ہم کو خوشبو لے آتا ہے کہ یار یہاں کو اچھی جگہ پر آئے بلکہ کسی نے کہا کہ اسی طرح خوشبودار ایک بازار تھا لوگ آنا جانا کر رہے تھے چلتے چلتے اچانا کہ ایک شخص دھڑام سے گر گیا اب بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے طور پر ڈاکٹری کرتا ہے کوئی اس کے پاؤں ملنے لگا کوئی اس کے ہاتھ ملنے لگا کوئی چہرہ کوئی گال پہ تھپڑ مار رہا ہے کہ بھائی ہوش میں لائے کسی نے کہا بھائی پانی لاؤ پانی ڈالا ہوش میں نہیں آئے کسی نے کہا بھائی اس کو مرگی کا دورہ پڑھائے اس کو چپل سنگاؤ اب اس کو چپل سنگا رہے ہیں لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے اسی رش میں ایک شخص نے آیا اس نے جب اس کا چہرہ دیکھا ارے وائی ٹھے رو میں بھی آتا ہوں تھوڑی دیر بعد وہ آیا اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس نے آ کر اس کپڑے کو اس کی ناکھ پر رکھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر وہ مل کر نکل گیا وہاں سے اب لوگ اس شخص کے جس نے اس نے کپڑا سنگایا تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم اتنی دیر سے پریشان تھے اس کو ہوا کیا تھا شخص نے کہا اس میں میں نے اس کو پہچان لیا تھا یہ ہمارے علاقے کا جمادار ہے بنگی ہے یہ سارا دن بدبو میں رہتا ہے اب ظاہرے جو اچھے بازار میں آیا تو وہ تو سارا دن جو گندگی گٹر میں رہنے والا خوشبو میں کیسے اس کا دل لگے گا تو اسی لئے یہ خوشبو اس کو راس نہیں آئی یہ دھڑام سے گرا اب آپ تم سب کچھ کر رہے تھے میں سمجھ گیا اس کا علاج کس میں میں کپڑے میں گندگی ڈال کے لائے تھا اس کو جیسے گندگی سنگائی تو اس کو اس کا مل گیا خورا اور یہ اڑکے چل پڑا یہاں پر تو یہ حال ہے اچھی صحبت کہ اچھے لوگ کہ جن کے پاس جاکا جب قرآن و حدیث کی بات سنیں جن سے جب حدیثیں سنیں جن سے سب اولیاء کاملین کے اور صاف اور ان کے کمالات سنیں جب ان سے ہم عبادت کے معاملات سنیں گے جب ان سے حقوق العباد کے معاملات سنیں گے والدین کی خدمت کے معاملات سنیں گے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کریں گے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک عام مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اب بتائیں کہ جب یہی طبیعت ہمارے بن جائے کوئی لڑائی جگڑا کوئی ٹینشن نہیں کچھ بھی نہیں امن و امان آفیت ہی آفیت الحمدللہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت دیتا ہے اور فوراں یاد رکھئے اثرات ملتے ہیں جیہاں صحبت اثر رکھتی ہے مثلا اگر آپ یعنی یہ ہوتا ہے نہیں کہ چہرہ خشاش بشش ملاقات ہو گرم جوشی ہو تو ریسپونس آپ کو جیسا اچھا ملے گا ایسے ہی آپ ترقیب بنائیں گے تو آپ کی اگر ملاقات کسی ایسے اسلامی بھائی سے ہو جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو چہرے پر آثار غم نمائی ہو لہجے میں اداسی جھلک رہی ہو تو اس کو دیکھ کر آپ بھی غم گنوں گے اور اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ مسکرائے نہیں غم کا اظہار کریں ونہ اس کے دل میں بکس پیدا ہوگا کہ میرا یہ نقصان ہوا تو لگتا ہے اس کو خوشی ہوئی ہے شیطان ہے نا تو اور چہرے سے اگر اس کے خوشیاں ہوں مسکرات ہو اور لبوں پر مسکرات ہو اس کی باتوں سے مسرد کا اظہار ہو تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے تو اسی طرح جب کوئی شخص نیکوں کی صحبت میں آتا ہے آخرت کا جس کو احساس دلایا جائے اس کو اس بات کی فکر دلائے جائے کہ ان قریب تمہیں مرنا ہے اندھیری قبر میں اترنا ہے اپنی کرنی کا پھل بگتنا ہے اور قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا پھر اس قبر کا طویل ترین معاملہ کرنے کے بعد جب قیامت کی دن اٹھایا جائے گا تو حساب کتاب ہوگا آمال نامے کھولے جائیں گے اس وقت اپنی زندگی بھر کا آمال کا حساب دینا ہوگا جو فضولیات جو معاملات کیوں گے ساری مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانے ہوں گے تو سوچیں کہ اس وقت مجھے سب کے سامنے کیسی شرمندگی کا سامنا ہوگا تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے صحبت کس کی اپنائی جائے امام غزالی احیاء اللون کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں پانچ خسلتیں ہوں نمبر ایک اکل مند ہو نمبر دو اچھے اخلاق کا مالک ہو برے اخلاق نہ ہو نمبر تین فاسق نہ ہو نمبر چار گمراہ نہ ہو نمبر پانچ دنیا کا حریص یعنی لالچی نہ ہو اب ہم یوں تو سمجھتے کہ جناب یہ بڑا اشیار ہے یہ تو میٹرک میں بھی اس کی پوزیشن آئی تھی میٹرک میں پوزیشن آئی تھی یہ تو ڈاکٹر بھی بن جاتے ہزاروں دوائیوں کے نام بھی یاد ہو جاتے مگر چھے کلمیں یاد نہیں ہوتے دین کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے تو ایسا شخص جس کا مقصد ہی صرف دنیا بھی معاملات دے تو ایسے شخص کے ساتھ رہ کر ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی وہ تھوڑی نمازوں کے وقت ہمیں نماز کی طرف بلائے گا جس نے خود دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑا ہوگا وہ کیسے دوسروں کو ترقیب دلائے گا بھی آپ بھی قرآن پڑھیں یعنی جس نے اپنے ماں باپ سے تعلق ہی تو توڑا ہوا ہوگا وہ کیسے دوسروں کو والدین کا فرما بردار بنائے گا تو اکل مند ہو ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں جو پیسہ خرچ کریں بلے پرلے درجے کا بے وقوف بے وقوف کی جو وہ صحبت ہے نا یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے امیر علیہ السلام نے اس کی ایک مثال دی ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک ریچ نظر آیا اس کے پاؤں میں کانٹا چوبا ہوا تھا تکلیف سے تل ملا رہا تھا تڑپ رہا تھا اس شخص کو اس پر بڑا پیار آیا رحم آیا آگے بڑھا اور اس نے بڑی کوشش کر کے وہ کانٹا جو تھا اس کے پاؤں سے نکال دیا اب جیسے ہی کانٹا نکلا تو ریچ کو بڑا سکون مل گیا بڑی محبت سے اپنے محسن کو دیکھنے لگا شکریہ جیسے گوئے آدھا کر رہا ہو وہ شخص تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور پھر جانے لگا تو ریچ بھی اس کے پیچھے پیچھے یعنی یوں لگا کہ اب ریچ نے اس سے دوستی کر لی اب یہ شخص بھی تھا چوڑا ہو گیا کہ یار اتنا بڑا جانور اپنے ساتھ چل رہا ہے تو یوں کر کے وہ بھی ساتھ رکھنے لگا اب یہ سفر پہ روانہ ہو ریچ بھی ساتھ ساتھ جہاں بیٹھنے کا معاملہ ہو آرام کرنے کا معاملہ تو ریچ اس کی حفاظت کرنے لگا راستے میں ایک جگہ پہ جب یہ شخص سویا ریچ بھی برابر میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ریچ کی اس اپنے موسن پر نظر پڑی کہ ایک مکھی جو تھی وہ بار بار اس موسن کو تنگ کر رہی تھی چہرے پر بیٹھ جاتی تو اس کے نیند میں خلل ہوتا تھا ریچ آگے بڑھا اور اس نے مکھی کو اڑایا مکھی مکھی ہوتی ہے وہ کیسے مانے گی پھر آکے بیٹھ گئی اس نے پھر اڑایا پھر آکے بیٹھ گئی بار بار اڑایا تھا بار بار آ جاتی تھی اب اس کو مکھی پہ بڑا گستہ آیا کہ میرے موسن کی نیند میں خلل ڈال رہی ہے یہ اب نہیں چھوڑوں گا اس کو بڑا سا پتھر اٹھایا اب جیسی اب کے بار آکر ناک پر بیٹھی وہ اس ریچ نے اس بڑا سا پتھر اٹھا کہ اس کے موں پہ مارا مکھی پر اب مکھی کو پتھر کیا لگنا تھا مکھی تو پھر کر کے اڑ گئی اس کا کام برا ہو گیا یہ مثال دیئے بے وقوفوں کی کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والے دوریاں کرنے والے بھائیوں کو آپس میں لڑانے والے رشتہ داروں کو آپس میں دور کرنے والے یہ نیک لوگ نہیں کلا سکتے ان کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہوگی تو ہمیں ایسے اعصاف کے لوگ ایسے افراد چننے ہیں کہ جو اچھے لوگ کہلاتے ہیں سبحان اللہ امیرز نے بڑی پیاری ایک بات لکھی اپنی کتاب فیضان نماز میں بڑی پیاری بات لکھی کہ بزرگوں کی کیسی ایک اعلی طبیعت ہوتی تھی حضرت سیدنا ابن شعوزب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی اب دیکھیں یہ اللہ والوں کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاف کتنے اچھے جب کبھی ہم حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہ ہمرا کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے تو مریض کے گھر جا کر آپ پہلے مسجد بیعت یعنی نماز کے لئے گھر میں مقصوص کردہ جگہ پر نماز ادا کرتے پھر وہ مریض کے پاس تشریف لے جاتے ہیں ثابت بنانی رحمت اللہ یعنی کی طرف کیا حوالے سے اسی کتاب فیدان نماز میں لکھا ہے ایک شخص نے آپ سے سفارش کا کہا فلان جو افسر ہے اس سے آپ میری سفارش کر دیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو گھر سے جب چلے تو راستے میں جو مسجد آتی ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اتنے اللہ کے بڑے مقبول ولی ہیں ان کے بارے میں امیر علیہ السلام نے لکھا کہ آپ نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کا ختم فرمایا اور آہوزاری کرتے تھے یہ وہ اللہ کے مقبول بندے جن کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی اور ثابت بنانی رحمت اللہ یہ جس مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اس مسجد میں دو رکعت نماز تحییت المسجد پڑھا کرتے تھے تو اس شخص نے آپ سے سفارش کا عرض کیا آپ نے کہا ٹھیکے چلیں گھر سے نکلیں جو مسجد آتی آپ دو رکعت نماز ادا کرتے دعا کرتے پھر آگے چلتے پھر مسجد میں جاتے یہاں تک کہ اس افسر کے پاس جب پہنچے تو وہ افسر کی نشست ختم ہو گئی تھی خیر آپ نے اس سے رابطہ کیا اس کی سفارش کی تو اس نے وہ مسئلہ حل کر دیا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ اس طرح سے ہر مسجد میں آنے رکنے کی وجہ سے آپ کو کچھ بوش تو پڑا ہوگا لیکن الحمد اللہ میں نے جب بھی نماز عدا کی جب بھی میں نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے مسئلے کے حل کے لئے دعا ضرور کی دی یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے کہ جن کی اصاف ہی یہی ہے کہ ان سے جو تعلق رکھتا ہے یہ اس کے ساتھ بڑی بھلائی کرتے بڑا کمال کا ان کا اصاف ہوتے اور یہ اس طرح کی مدد کر کے ان کے دل میں خوشیاں داخل ہوتی ہیں یہ وہ نہیں ہوتے کہ جناب ٹال دیا بلکہ امیر علیہ السنت نے لکھا کہ بذوق رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک دوست آیا اور آ کر اپنے کسی مسئلے کو بیان کیا حاجت کہ مجھے اتنی اتنی رکم کی حاجت ہے آپ کے گھر میں رکم رکھی دی آپ اندر آئے گھر میں وہ رکم اٹھائی اور اس کو دے دی وہ شخص چلا گیا شکریہ آدھا کر گئے واپس گھر میں آئے تو رونے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی کہ آپ کو رکم دینے کہ اتنا غم تا تو دیا کیوں رکم دینے پر کیوں رو رہے تو آپ نے فرمائے میں اس لئے نہیں رو رہا کہ میں نے رکم کیوں دی بلکہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ رہتا ہوں اس کا یہ وقت آیا مجھے اب تک پتا کیوں نہیں چلا یہ یہ اصاف ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے اللہ تعالی ہمیں بھی اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ہمارا بھی جن جن سے تعلق ہو اللہ ان کے ساتھ بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی نصیب فرمائے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے علماء کی مجلس کو اختیار کرو اور اپنے زانوں انہی کے سامنے بچھائے رکھو کیونکہ دل حکمت سے زندگی پاتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے زندگی پاتی تو اچھے نیک لوگ علماء ان کی صحبت اختیار کرو الحمد اللہ دعوت اسلامی کے مدنی معلوم میں ہمیں روز کی بنیاد پر ہفتہ وار کی بنیاد پر مہانہ کی بنیاد پر سالانہ کی بنیاد پر آپ کو افر کی جاتی ہے اب روزانہ اپنے علاقی کی مسجد میں دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ رکھیں درس بیان مدرسہ یہ دعوت اسلامی کی ایکٹیوٹیز ہے اس میں شامل ہو جائیں ہفتہ وار ایکٹیوٹی کرنی ہے آئیے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہر رفتے کو ہوتا ہے اس میں آ جائیں مدنی چینل پر شامل ہو جائیں پھر اسی طرح مدنی چینل آپ کے پاس ایڈریسز ہیں تاکہ وہ بھی اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں نیکی کی دعوت کا اس طرح سے سلسلہ عام ہو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امین امین پر خاطم یا الہ